موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی تمہاری بدگوئی کرے تو اسے اچھے الفاظ سے یاد کرو جہاں تک ممکن ہو لوگوں میں محبت اور اقوت کا اظہار کرو سب سے سلام کہو اگرچہ وہ برے ہی کیوں نہ ہو آخرت کے گرم گرزوں سے دنیا میں کوڑے کھانا بہتر ہے جو مشکت تم پر لوگ نہیں ڈالتے تم بھی نہ ڈالو جس اچھی بات پر وہ راضی ہوں تم بھی راضی رہو کوئی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اس کی مدد کرو کوئی حاجت مند کسی کام آ جائے تو اسے اپنی استطاعت کے مطابق اس کا کام کرو مدد مانگنے والے کی امداد کرو کسی چیز کی یادت نہ ڈالو جو بظاہر زیبہ نہ ہو میں بخیل کو عادل نہیں سمجھتا اور نہ ہی اس کی گواہی قبول کرتا ہوں کیونکہ بخل بخیل کو اپنے حق سے زیادہ لینے پر مجبور کرتا ہے کوئی تم سے حسن سلوک کرے یا نہ کرے تم اس سے اچھا برتاؤ کرتے رہو زلیل اور گھٹیا لوگوں سے دوستی نہ کرو جس کا ظاہر اچھا نہیں اس سے ملاپ نہ رکھو نماز پبندی سے ادا کرو اور لگن جاری رکھو کیونکہ بخیل کبھی سردار نہیں بنتا ہر کسی کی دعوت قبول نہ کرو بدمنی پیدا نہ کرو کوئی تمہیں ڈانٹے تو تم ایسا ہرگز نہ کرو دنیا کے تعلقات کو کم کرنا یہ ہے کہ آدمی دنیا سے ضروری چیزیں لے لے اور گیر ضروری چھوڑ دے جو علم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے علم اس کے دل میں جگہ نہیں پاتا مسائب گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں گناہگار کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مسیبتوں کے نزول کے وقت واویلا کرے نکاح اس وقت کرو جب یقین ہو جائے کہ میں اہل و ایال کی ذمہ داری اٹھا سکوں گا علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسے بغیر جسم کے روح دوسروں کو خوش رکھ کر جو خوشی حاصل ہوتی ہے اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں اپنا راز کسی کو نہ بتاؤ عزمائے بغیر کسی سے مسائبت کرو اللہ حافظ اللہ نگے بانے